آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی ویٹ لوس جرنی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو فل ووچ کیجے گا اور لائک ضرور کیجے گا مجھے جلدی سے زیادہ سے زیادہ لائک چاہیے تو جسٹ 2 منت میں میں نے اپنا ویٹ 20 کیجی لوس کیا ہے اور ساری جرنی میں کیا کھاتی تھی کیا پیتی تھی اور کیا کچھ نہیں کھاتی تھی وہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو جو اپنا ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گرم پانی آپ نے پینا ہے جب بھی آپ صبح اٹھیں میں صرف صبح کے ٹائم نہیں جب بھی پانی پیتی تھی تو گرم پانی ہی پیتی تھی چاہے گرمیوں ہوئے یا سرتیاں یہ آپ لوگوں نے اپنا شیڈول بنا لینا ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ناشتے کی طرف ناشتے میں میں ہمیشہ ایگ ہی لیتی ہوں اور یہاں پہ میں فرائے کر کے لے رہی تھی بوائل ایگ نہیں لے رہی تھی فرائے ایگ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ جو ارگینک ایگ میں یوز کر رہی ہوں 3 ایگ میں بناوں گی لیکن اپنے لیے میں نے ایک ہی ایگ لیا ہے ایک بریڈ کے ساتھ ایک ایگ میں یوز کروں گی ہمیشہ ناشتے میں کوشش کریں کہ پروٹین زیادہ سے زیادہ انٹیک کریں اور یہاں پہ آپ بوائل ایگ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں اپنی ویٹ لوس جنری بتا رہی ہوں تو میں ہمیشہ فرائے کر کے ہی لیتی تھی ہاف فرائے ہاف فرائے ایک ایگ لے لوں گی اور ایک بریڈ کا سلائس لے لوں گی چاہے آپ براؤن لے لیں یا وائٹ لے لیں لیکن دو تین سلائس نہیں لینے آپ نے ایک ہی لینے ہے میں ایک ہی بریڈ کے ساتھ ایک انڈا کھاتی تھی اور اس کے بعد میں نے لازمی خجوریں کھانی ہے ڈیٹس جسے بولتے ہیں چاہے آپ صبح ناشتے سے پہلے اس کو کھالیں یا ناشتے کے بعد کھالیں لیکن یہ ماننگ ٹائم میں ضرور کھایا کریں اس سے کافی زیادہ انرجی ملتی ہے اور آپ کو ویکنس بلکل بھی نہیں فیل ہوگی اور ایک اور بات آپ کو ڈیٹس کی میں بتاتی چلوں اگر آپ ویٹیمنز لیتے ہیں اور اگر آپ یہ کھائیں تو آپ کو ویٹیمنز کی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں کافی وافر مقدار میں ویٹیمنز ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی کو کافی زیادہ بوسٹ ملتی ہے انرجی بہت زیادہ ملتی ہے اس لئے چار سے پانچ خجوریں صبح کے ٹائم لازمی کھایا کریں اور اس کے بعد میں بناتی ہوں ہمیشہ گرین ٹی تو گرین ٹی میں آپ جس طرح بھی چاہیں بنا سکتے ہیں میں یہ گرین ٹی کا ایک پیک یوز کر رہی ہوں اس کے بعد تھوڑی سجوائن اور سون فس میں ڈال دوں گی اور ہاف کپ اگی میں دن میں اس کو ضرور پیتی ہوں اچھا گرین ٹی پینے کا ایک فائدہ بہت زیادہ ہے کہ آپ کا میٹابولیزم کافی زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے جو لوگ ویٹ زیادہ گین کرتے ہیں کھاتے کم ہیں تو ان کے لئے گرین ٹی بہت ضروری ہے ان کا میٹابولیزم فاسٹ ہوگا جس سے یہ ہوگا کہ آپ کچھ بھی کھالیں آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا تو میں دن میں دو دفعہ گرین ٹی تو لازمی پیتی تھی ایک ڈے ٹائم میں اور ایک نائٹ ٹائم میں آپ لوگ بھی شیڈول بنا لیں گرین ٹی پینے کا لیکن جب بھی گرین ٹی بنائیں اور پیئیں اس میں شوگر کا انٹیک مت کیجے گا ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھا جی اس کے بعد ہم ویٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ابھی میرا 45 کیجی ہے لیکن کچھ دن پہلے ہی میرا 44 کیجی تھا تو ابھی میں تھوڑا سا ویٹ گین کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ 45 میرے خیال میں کافی زیادہ ویٹ کم ہے اور یہاں پہ جب میں نے یہ ڈریس بنایا تھا تو یہ بہت زیادہ فیٹنگ میں تھا لیکن تب بھی میں سمارٹ تھی تب میرا ویٹ آئی تنگ 50 تھا اور ابھی جب میں نے یہ چیک کیا تو کافی زیادہ لوس تھا یہ ڈریس مجھے اور ویسٹ سائز بھی میرا بہت زیادہ کم ہو گیا یہ 24 ہے اگر فیٹنگ میں اس کو بنایا جائے تو یہ only 12 انچ بنتے ہیں اچھا ویٹ لوس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بنایا ہوا ہے سوچ کے کچھ لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے لیکن بہت ایزی ہے جس طرح میں نے اپنا ویٹ لوس کیا اس میں نہ تو کوئی سپرر سے ڈائٹنگ ہے نہ کوئی ایک الگ چیز ہے جس میں آپ کو کوئی ڈائٹ پلان ہی آپ نے وہ یوز کرنا ہے اس کے بغیر آپ سمارٹ نہیں ہو سکتے اسا بالکل بھی نہیں ہے تو بس یہی کرنا ہے کہ آپ جو بھی کھائیں وہ کم کونٹیٹی میں کھائیں اور بھوک رکھ کے کھائیں تو یہاں پر مجھے تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی دن کے ٹائم تو کھانا میں بلکل بھی نہیں کھاتی ہوں تو ایوکارڈو کا شیک بنا لیتی ہوں دو گلاس ایک گلاس بھی نہیں میں دو گلاس بھی نہیں اس سے کوئی بھی ہلتی نہیں ہوتا میں تو بلکل بھی نہیں میرا ویٹ بہت لوس ہوا ہے ایوکارڈو کا شیک بنا لیتی ہوں تو مینگو کا بنا لیں ایپل ہو تو ایپل جو بھی آپ کے پاس فروٹ ایویلیبل ہو تو آپ اس کا بنا سکتے ہیں تو شیک ایک گلاس بنے یا دو گلاس بنے یہ میں پی لیتی تھی کیونکہ بریکفاسٹ میرا بہت زیادہ لائٹ ہوتا تھا تو میل شیک پینے سے ایک دو گھنٹے جو ہیں وہ آرام سے آپ کے گزر جاتے ہیں اس کے بعد لنچ میں میں کیا کھاتی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں لنچ میں اکثر میں یہ سیلڈ بنا لیتی تھی جس میں ویجیٹیبل اور فروٹ دونوں ہوتے تھے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کون کون سی ویجیٹیبل لیا ہے میں نے کیرٹ لیا ہے اور ساتھ ایپل لیا ہے آپ چاہیں دوسرے فروٹ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کھیرہ لیا ہے اور ٹوماتر ہے اور یہ سلاة کے پتے ہیں اور پیاس ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کی سبزیاں اور فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں نے یہ لوبیا لیا ہے ریڈ بینز لیے ہیں جو کہ ٹین میں ہیں آپ چاہیں تو بوائل بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ریڈ بینز پسند نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ وائٹ چنے یا بلیک چنوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں اس میں بھی پروٹین اور فائبر ہوتا ہے اور میں ابھی جو ہے وہ ریڈ ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس یہی اویلیبل تھا زیادہ تر جب میں یہ بینز کا سالٹ بناتی ہوں تو میں بوائل کر کے اس کو کٹھائی رکھ لیتی ہوں اور ڈیلی بیسیس پہ پھر میں سے یوز کر لیتی ہوں چلے دیکھ لیتے ہیں بینز کا سالٹ میں کس طرح بناتی ہوں اور جب ہی مجھے بھوک لگتی ہے تو میں یہ کھا لیتی ہوں اور یہ میں نے نکال لیا تھے لیکن اس کو میں نے واش نہیں کیا صرف پانی سے تھوڑا سا اس میں جو پانی تھا وہ سپرٹ کر دیا ایک باول میں پہلے آپ بینز ڈال لیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے جو ویجیٹیبل فروٹ آپ کو پسند ہے وہ آپ انکلوڈ کر دیں اس کے اندر اچھا یہ سیلٹ گرمیوں سردیوں میں آپ کسی بھی موسم میں بنا سکتے ہو یہ اتنے مزے کا ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم پر یہ سارا کھا لیں کیونکہ یہ کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں اگر ویجیٹیبل آپ پسند کرتے ہیں تو اس میں فروٹ زیادہ سے زیادہ یوز کریں تو اس کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے ابھی میں نے صرف اس میں ایپل ہی یوز کیا اگر آپ کے پاس گریپس مینگو اور کوئی دوسرا فروٹ ہے تو وہ بھی ضرور اس میں ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ کافی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اچھا میں نے یہ مکس کر لیا تھا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اگر آپ کو چاٹ مسالہ پسند نہیں ہے تو بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہو تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا لیمن جووس ہم ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس لیمن جووس نہیں ہے تو آپ اورنج جووس بھی ڈال سکتے ہو اورنج جووس سے بھی اس کا کافی زیادہ مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ ڈے ٹائم پہ یا شام کے ٹائم جب مجھے بھوک لگتی تھی تو میں یہ کھا لیتی تھی لیکن الگ سے میں نے کھانا نہیں کھایا دن میں صرف میں ایک ٹائم پہ کھانا کھاتی تھی رات کے ٹائم پہ تو جب بھی بھوک لگے تھوڑا سا آپ یہ سیلڈ نکالیں جو کہ کافی زیادہ ویٹیمن اور پروٹین سے بھرپور ہیں اور اس کو کھا لیں روٹی چاول وغیرہ وہ میں نے سکپ کر دیئے تھے رات کے ٹائم جو مرضی ملے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے ابھی تو میں نے تھوڑا سا بنایا تھا لیکن اب زیادہ کونٹیٹی میں بنا کے اس کو آپ فریچ میں رکھ دیں اور ڈیلی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو کچھ ایکسرسائز بتاؤں گی جو کہ بہت ایزی ہیں اور آپ گھر پہ ایزی لی سکو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے والی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں یہ ہے سائیڈ بینڈز اس سے جو آپ کی سائیڈز ہیں کمر کی سائیڈز ہیں جتنا بھی فیٹ ہے وہ بہت جلدی لوس ہونا شروع ہو جائے گا اور سیکنڈ جو ہے جمپنگ جیک یہ دو ایکسرسائزز بہت ایزی ہیں آپ گھر پہ کسی بھی ٹائم پہ کہیں بھی ایزی لی کر سکتے ہیں بس دن میں کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے جس ٹائم بھی آپ فری ہوں دس سے پندرہ منٹ ایکسرسائز کو ضرور دیں میں نے تھری سیٹ لگاتی تھی تو جس سے کافی جلدی آپ کی باڈی شیپ میں آ جاتی ہے بہت جلدی تو ایکسرسائز وہ بہت ضروری ہے اور آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فکس ٹائم پہ کرنا ہے یا آپ نے جم جانا ہے آپ نے ٹائم نکالنا ہے آپ کو گھر میں جس ٹائم بھی ٹائم ملتا ہے بس دس منٹ پندرہ منٹ اپنے آپ کو دیں اور یہ دونے ایکسرسائز کریں آپ کا ویٹ بہت جلدی لیوز ہوگا اور آپ کی باڈی بھی شیپ میں آئے گی اور اس کے بعد اگر مجھے تھوڑی سی ہلکی سی بھوک لگی ہو تو میں فروڈ چارٹ بنا لیتی تھی تو وہ کھا لیتی تھی ویٹ میں نے کافی زیادہ لیوز کیا ہے اور صرف ایک اس طریقے سے نہیں میں نے تین سے چار طریقوں سے اپنا ویٹ لوس کیا ہے ڈیفرنٹ ویڈ سے تو وہ الگ لگ ویڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے پہلا یہ ویڈ تھا اور اس سے جو ہے وہ ویڈ بھی روڈیوز ہوا تھا اور آپ کی باڈی بھی بہت جلدی شیپ میں آ جاتی ہے اور پھر میں ملک شیک بنا لیتی تھی جب بھی مجھے بھوک لگے تو میں نے ملک شیک پیا فروڈ کھایا ویجی ٹیبلز کھائیں بس یہی کھانا پینا تھا باہر کا بھی میں کھاتی تھی چیٹ ڈیز تو لازمی ہونے چاہیے لیکن اگر آپ فاسٹ فوڈ بلکل چھوڑ دیں گے لیکن اس کے بعد آپ جب بھی کھائیں گے تو آپ کا ویڈ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا اس لئے جو بھی کھائیں جتنا آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن ہر چیز کی ایک کونٹیٹی ہونے چاہیے کہ آپ نے کتنی کونٹیٹی میں کھانا ہے یہ نہیں کہ باہر کا آپ کھاتے رہے تو ظاہر ہے پھر آپ کا ویٹ لوس ہونے ویٹ تو بڑھے گا زیادہ کوشش کریں کہ ویجی ٹیبلز اور فروٹز کھائیں جب بھی بھوک لگے آپ کو تو میں تو یہی کرتی تھی جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی میں روٹی چاول کے بھی جائے فروٹ ویجی ٹیبلز وغیرہ یا میں سلاعت بنا لیتی تھی یا میں اس طرح فروٹ جو ہیں وہ کھا لیتی تھی تو ابھی بات کر لیتے ہیں میں دینر میں جو بھی بن جائے وہ میں کھا لیتی تھی رائس ہوں پلاو ہو بریانی ہو تو یہ کھاتی تھی لیکن ہمیشہ جب بھی میں نے کھانا کھایا تو بھوک رکھ کے کھایا تو دینر میں تھوڑا ہیوی ہی کرتی تھی کیونکہ جلدی ہو جاتا تھا تو سلیپنگ ٹائم تھوڑا سا لیت ہوتا تھا اس وجہ سے دینر میں تھوڑا سا زیادہ کرتی تھی اور روٹی جو ہے وہ میں ایک ہی لیتی تھی کوئی بھی زبزی بنی ہو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دیتی چلوں ہمیشہ اپنی بھوک کو کنٹرول کریں آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ پانی پی لیں مت کھائیں کچھ بھی جتنا آپ باڈی کو اس چیز کے آدھر ڈالیں گے باڈی ویسے ہی ریاکٹ کرے گی اگر آپ کو ہلکی سے بھوک لگی گی آپ فوراں کھانا شروع ہو جائیں گے تو تھوڑی در بعد پھر بھوک لگے گی میں نے تو اپنی بھوک اسی طرح کنٹرول کیے کہ بھوک لگتی تھی تو پانی پی لیتی تھی اور جب حد ہوتی تھی بھوک کی آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے تو پھر اس ٹائم پہ میں کچھ نہ کچھ کھا لیتی تھی فروٹ یا ملشک وغیرہ یہ پی لیتی تھی چلیں اب بات کر لیتے ہیں چیٹ میلز کی یہ تو بہت ضروری ہے مہینے میں ایک دفعہ یا مہینے میں دو دفعہ جب بھی آپ پیزا فرائز یا باہر کوئی بھی فاسٹ پوٹ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں میں تو کھاتی ہوں اور ابھی تک کھاتی ہوں چاہے میں نے ویٹ گین کرنا ہو یا ویٹ لوس کرنا ہو تو یہ کھا لیتی ہوں ایکچولی اس سے میرے خیال میں اتنا ویٹ نہیں بڑھتا ہے اگر آپ بالکل یہ کھانا پینا چھوڑ دیں گے کچھ چیزیں جو آپ اپنی لائف سے بلکل نکال دیں گے لیکن دوبارہ جب آپ کھائیں گے تو ویٹ آپ کا ڈبل نہیں ٹرکپل نہیں کافی گناہ زیادہ بڑھے گا اس لیے یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اگر آپ کی لائف میں ہے نورملی اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کو کم کر دیں بلکل ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن کم کر دیں اگر مہینے میں آپ چار دفعہ کھاتے ہیں تو ایک دفعہ کر دیں جو بھی کھائیں ہیلتی کھائیں میں تو یہی آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گی فاسٹ فوڈ ویسے بھی ہلتی نہیں ہوتا تو ڈینر کے بعد میں ہمیشہ گرین ٹی ہی لیتی ہوں یہاں پہ دو کپ میں بنا رہی تھی گرین ٹی پانی بوائل ہونے کے بعد اس میں میں نے دو تی بیک ڈال دی ہیں اور ابھی میں سون فور اچوائن تھوڑی سی ڈالوں گی اس سے جو کھانا ہے بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے اور میٹابولیزم بھی فاسٹ ہوتا ہے جسے آپ جو مرضی کھا لیں آپ کا ویٹ جو ہے وہ گین نہیں ہوگا تھوڑا سا میں اس میں لیمن ڈالوں گی اور میں شگر کا یوز نہیں کرتی ہوں گرین ٹی میں ہمیشہ گرین ٹی پیئیں اس میں شہر ڈالیں اگر آپ کو کڑوا لگتا ہے لیکن شگر کا یوز مت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر گرین ٹی کا ڈینر کے بعد گرین ٹی لازمی پیتی تھی کیونکہ مجھے ویٹ بہت جلدی لوز کرنا تھا اور گرین ٹی پینے کے بعد میں ووک لازمی کرتی تھی رات میں یا دن کے ٹائم مجھے جب بھی ٹائم ملے اگر مجھے دن کے ٹائم ٹائم ملتا تھا تو میں مالز میں چلی جاتی تھی تین سے چار گھنٹے ووک ضرور کرتی تھی کیونکہ گرمی ہوتی ہے باہر تو اس لیے مالز میں تو اس ہی ہوتے ہیں گرمی کی بھی ٹنشن نہیں ہوتی تین سے چار گھنٹے میں گھومتی پھرتی رہتی تھی وینڈو شاپنگ کر لیتی تھی یا شاپنگ کر لیتی تھی اور میری اچھی حاصی ووک بھی ہو جاتی تھی اور جس دن مال میں نہ جاؤں تو کیونکہ مال میں تو آپ ڈیلی نہیں جا سکتے ہیں تو میں باہر ووک لازمی کرتی تھی کم سے کم 30 مینرز تو اپنی لائف میں معمول بنا لیں ووک کرنے کا ایکٹیو رہنے کا ایکٹیو رہیں گے تو تمام بیماریوں سے دور رہیں گے اور فٹ رہیں گے میں نے اپنی ویٹ لوس جننی میں بہت زیادہ فروٹ کا ہے زیادہ فروٹ اور پانی بہت زیادہ پیتی تھی آپ کی سکن بھی اچھی رہتی ہے پیٹ بھی بھرا رہتا آپ کو زیادہ بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور ووک اور ایکسرسائز میں نے بہت کیا ہے ایکٹیو رہی ہوں اس کی وجہ سے میں نے 20 کےجی ویٹ بہت ایزیلی ریڈیوز کر لیا تھا گھر بیٹھ کے کوئی جن نہیں گئی ہوں کہیں بھی نہیں گئی ہوں آپ بھی میری اس جننی کو فالو کر کے اپنا ویٹ بہت ایزیلی ریڈیوز کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویٹ لوس جننی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ